اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر لین لائن کی خلاف ورزی جان بھی لے سکتی ہے اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں مٹ ڈالیے لین لائن کی پابندی کریں لین لائن کی خلاف ورزی کے دوران حاصل کی فوٹیج سیف سٹی کیمرو نے محفوظ کر لی سیف سٹیز آتھورٹی سوشل میڈیا پر عوام کو موسم کی صورتحال بتانے میں پیش پیش دن میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ون فائپ پر کال کریں بھکر پولیس اور زلی انتظامیہ کی مشترکہ کارروائی حاصل کے تدارک کے لیے ڈی پی او بھکر نے زلین چارج ٹرافک پولیس اور ڈی سی بھکر نے سیکرنٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آتھورٹی کو احکامات جاری کیے گنے کی ٹرالیوں اور دیگر اورلوڈ بھڑی گاڑیوں پر ریفلیکٹرز اور لائٹس لگوانے کا کام شروع خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سکت ایکشن کا فیصلہ ڈی ایس پی ٹرافک چنیوٹ کا مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ طلبہ کو ٹرافک قوانین سے متعلق اگاہی لیکچر سکول کے طلبہ کو ٹرافک قوانین اور روڈ سیفٹی سے متعلق بتایا گیا طلبہ کم عمری میں گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائونگ سے اجتناب کریں ڈی ایس پی ٹرافک ڈی پی او مزفرگرد ندیم عباس کا رات گے تھانا سٹی صدر اور کمان اینڈ کنٹرول سینٹر مزفرگرد کا دورہ تھانا سٹی میں جاری ترقیہ کی کام برائے سپیشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن کا جائزہ تھانا صدر کے فرنڈ ڈیسٹ میں ریکارڈ بھی چیک کیا ڈی پی او نے ون فائی پکار سسٹم روم ایمرجنسی کالز اور ان کے فیڈ بیک کی تفصیلات چیک کی پولیس کے جوان شب و روز اپنے فرائز کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے ڈی پی او مزفرگرد تھانا صدر اٹک پولیس کی زبردست کاروائی پندرہ سالہ ذہنی معذور بچے فرقان احمد کے ساتھ زبردستی برد فیلی کرنے والا ملزم مبشر ولد نصیر احمد غرفتار ایسچو تھانا صدر اٹک نے چوبیس گھنٹے کے اندر ٹیم تشکیل دے کر ملزم کو پکڑ لیا ٹیم کو بروقت کاروائی کر کے ملزم گرفتار کرنے پر شاباش ایسے اناثر کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایہ عقلیتی برادری، عبادی اور عبادت گاہوں کا تحفظ پولیس کی ترجیحات میں شامل ڈی پی او مزفرگرد ندیم عباس کی عیسائی برادری کے وفد کے ساتھ ملاقات ملاقات کا مقصد پیسمس پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنانا اور پولیس کے ساتھ بہترین کوارڈینیشنز قائم کرنا ہے تمام شہریوں کو بہترین خدمات فرام کی جا رہی ہیں ڈی پی او مزفرگرد ڈیسٹرک پولیس آفیسر اٹک سیئے شہزار ندیم بخاری کی خصوصی ہدایت پر جالی پینوں کے خلاف کاروائی جالی پیر انائت علی تحصیل سمندری زلہ فیصلہ با سے گرفتار مقدمہ درشید خانے وال ٹریفک حاصل میں جان بھق ہونے والے میاں بیوی کے لوہکین کی مدد کانسٹیبل ساجی دلی نے ان کا سمان اٹھاون سو روپے ایک قدر موبائل فون اور کچھ ضروری کاغذات واپس کیے لوہکین نے خانے وال پولیس کی ایمانداری کو سرہا ڈسٹرک پولیس آفیسر خانے وال فیصل شہزار کا اچانک پولیس ٹیشن مخدوم پر کا دورہ تھانے کے معاینے کے دوران فرنٹ ڈیسک حوالات ایس اچو روم سمیت مختلف شعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیا منشیات فروشی ڈکیٹی چوری قتل اور اقدام قتل میں ملوث ملزمان کے خلاف گہرہ مزید تنگ کرنے کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو چنیوٹ کا علل صبح سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ دورانے وزرڈ سبزی و فروٹ کی نلامی کا جائزہ لیا گیا اشیاء کے میار مقدار کو چیک کیا گیا ریڈ لیسٹ چیک کی گئی خریدداری کے لیے آنے والے لوگوں سے ریڈس معلوم کیے گئے مارکٹ کمیٹی کے عمل آسمیت دیگر متعلقہ افسران کو حاضر رہنے کی ہدایات غیر میاری اور بہنگی اشیاء فروخت کرنے پر کاروائی ہوگی محمد ریاض اور سید حسنین ہندر نیجی کالج کے اساتحزہ اور تالبات کا پولیس خدمت مرکز خانے وال کا دورہ جہاں خواتین کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات کی فرامی بارے مختلف شبہ جات کا تفصیلی معاینہ کرایا گیا ڈی ایس پی صدر خانے وال نے تالبات کو انصداد تشدد برائے خواتین مرکز کی افادیت بارے بریفنگ دی اب خواتین گریلو تشدد نفسیاتی بس سلوکی جسمانی اور جنسی تشدد اور حراسمنٹ کی صورت میں بلا ججک وومن سینٹر سے انصاف حاصل کر سکتی ہے اٹیک پولیس کانا سیٹی حسن عبدال نے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی پانچ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو پسٹل تین بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل برامد ملزمان کو تھانا منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی مغلہ تھانا دھمن پولیس چکوال کا کمار بازی کے اڑے پر چھاپا چھ ملزمان گرفتار دعو پر لگی ہوئی رقم 26 ہزار اور پانچ موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے انچارج چوکی بدر منیر اور ٹیم کی کام یاب کار وائپر ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال کی طرف سے شاباش یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی